ہم موجود ہیں لانڈی کے جو نیوی کی دیوار ہے لانڈی نیوی کی دیوار کے ساتھ ایک سوسائٹی بننے جا رہی ہے جو مجھے کافی سارے لوگوں نے بولا تھا کہ آپ یہاں کا وزیٹ کروائیں اور یہاں کی ڈیٹیل ہم تک شیئر کریں تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو نا میرا کیمرامین وہ اس کا جو گیٹ وغیرہ بنایا ہے بہت خوشت سے گیٹ بنایا ہے وہ گیٹ وغیرہ آپ کو دیکھائیں اور اس کے ایر گیٹ کی جگہ جو آپ کو دیکھائیں اور یہ میرے پیچھے دیکھیں یہ نیوی کی دیوار چلی ہے اور یہ بالکل اینڈ تک جا رہی ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ اگر کورنگی کے ساتھ سے ہیدھر آتے ہیں یہ سیدھا روڈ جو ہے وہ ہیدھری کی طرف جا رہا ہے آگے سے سمندر والی سائٹ لگ جاتی ہے اور جو لوگ ادھر آنا چاہے ہیں کورنگی کی سائٹ سے تو میں چاہوں گا کہ میرا کیمرامین اس کو بھی کافر کر کے بتا کہ وہ ان کو کس راستے سے ہیدھر آنا چاہیے یہ جو راستہ اس وقت آپ دکھا رہا ہے کیمرامین یہ جو ہے یہ کورنگی کی سائٹ سے آ رہا ہے کورنگی چھے نمبر جو نومان بریانی علا اور زوگ بریانی علا بیٹا اس کے بلکل سیدھے سے اگر آپ آتے ہیں تو یہ روڈ پڑے کر کربلا کے گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ ہے اچھا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ابنان بھائی ابھی سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد میں کوئی ڈیٹیل سے جانے ہی خوش کرتے ہیں اس کے بعد ہم اندر چلیں گے اور اندر جا کے ہم سوسائٹی کے ریویو بھی لیں گے لوگوں سے بات کریں گے اور آپ تک ایک بہتر ویڈیو پہنچائیں گے اور ایک بہتر سوسائٹی کی انفرمیشن آپ تک بتائیں گے تاکہ آپ بھی ا اگر یہاں آنا چاہے آپ لڑ لینا چاہے تو آپ بہتر فیصلہ کرتے ہیں اسلام علیکم اندر بھائی کیسے ہیں ادنان بھائی سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ سوسائٹی کا نام کیا ہے یہ اس ریڈنسی ہے کرنگی کیا ونسی میں آتی ہے کرنگی کیا ونسی اچھا جی ناظر میں آپ کو کریکشن کر دوں یہ کرنگی کیا ونسی ہے جبکہ میرے آپ کو لانڈی کا بات آیا تھا یہ کرنگی کیا ونسی اچھا مجھے اس کے تھوڑا ساتھ ڈیٹیل میں ایڈرس بتائیں تاکہ جو میرے ویورز ہیں جو دیکھنے والے جو آنے والے ہیں وہ بلکل کریک جگہ پہ پہنچ سکے ہیں کرنگی کیا ونسی جو ہے اگر آپ کرنگی چھے نمبر سے آ رہے ہیں تو کرنگی کیا ونسی کے بلکل ساتھ ہی نیوی کی دیوار ہے نیوی کی دیوار سی دی ہے سوسائٹی میں آ رہی ہے کتنا ڈائم ہو گئے سوسائٹی کو بنے ہوئے دو سال ہو گئے دو سال سے ہو گئے باقی دولمنٹ کا کام جنب ہم نے سٹارٹ کر رہا ہے دو مہینے تین مہینے پہلے سے دولمنٹ کا کام سٹارٹ ہو گئے اچھا میں نے ابھی اندر سوسائٹی کا وزیٹ کیا میں دیکھا تھے تو تقریباً آباد ہو چکی ہے تقریباً آباد ہو چکی ہے تقریباً نائنٹی بڑھنٹ ہے یہ بھی سے پانی بجلی گیس تینوں چیز ہم نے پہلے پروائیڈ کر کے رکھینا سسائٹی کے اندر ہر چیز تقریباً ہر چیز تقریباً جو چیز چاہیے ہوتی ہیں نیٹ کے بل ہر چیز ہمارے پر آویلیبل ہے ہمارے پر چو بیس گھنٹ پانی چلتا ہے چلیں کیمرا میں ان کو بلوں گا کہ میں گیٹ کو کور کریں پھر ہم اندر چلتے ہیں اندر آگے تھوڑی سی ڈیٹیل لیتے ہیں ان کی آفیس و اخیرہ کو دیکھتے ہیں اب ہم اندر جا رہے ہیں خدور ادنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہم اندر جا رہے ہیں دیکھیں یہ سٹارٹ کے اندر یہ دیکھیں یہ ایک مکان بن رہا ہے ہم ابھی اندر موجود ہیں اور ادنان بھائی سے بوجھتے ہیں کہ ادنان بھائی کیا کیا سائز ہے کیا آپ کے بعد کلوڈز یہاں موجود ہیں سارے مام کٹیریز کیا ہے ہسے گزمیں ساڑھ گزمیں چالیس گزمیں بھی ہیں اچھا یہ کمرشل کے بھی ہیں سو گز کے کمرشل یعنی گیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایریا سارا کمرشل ہیں وہ سو گز کے اوپر ہیں اچھا میں چاہوں گا کہ کیمرہ میں جو ہے وہ آگے تک دکھائے دیکھیں یہاں کچھ شاپس وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب پروپر طریقے سے یہ جگہ جو ہے وہ آباد ہو چکی ہے اور آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سے انہوں ہیں فلیٹس وغیرہ بنا کر یہاں دیئے ہوئے ہیں اپنے جو بھی لینے والے ہیں اور ہم آشتہ آشتہ جو ہے وہ سوسائٹی کو کور کرتے کرتے اور اپنے آفیس کی طرف جو ہے ادنان بھائی کو جو آفیس ہے اس سائٹ پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر ان سے وہاں بھی بیٹھ کے ڈسکشن چلیں گے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ عبادی جو ہے نا کسی بھی سوسائٹی کے کامیاب ہونے کی سب سے بہتری بڑی وجہ اور سب سے بہتری جو ہے تصدیق جو وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری عباد ہوئی بھی ہوتی ہے اب یہاں دیکھیں کتنے کلیاں بنی رہے ہیں اور اس میں جو بھی فلیٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہ بھی بہتری قسم کی مطلب بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو بھی پلاٹس جس نے بھی لیا گیا اس نے اپنی ویڈکیشن کی ہوگی بھی کتنے پلاٹ ہیں توڑا لیتا ہے فیز 1 میں 285 پلاٹس ہیں یعنی 256 پلاٹ جو ہے وہ فیز 1 کے اندر فیز 2 میں کتنے ہیں 84 پلاٹس ہیں اچھا وہاں کے پرائز میں بھی فرق ہوگا اچھا ناظرین پرائز کا بلکل ہم معلوم کریں گے توڑا سا بلکل ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو پرائز وغیرہ ہی بتائیں گے اور جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ اس کے بارے میں بھی ہم سے کچھ آواز آپ کریں گے کچھ کراس کوششن اور وہ کوششن کریں گے جو ایک عام آدمی کے دیماغ میں سوالت چلتے ہیں کہ یار کتنے کا ہوگا کیا کے ڈی ہوگا لیز ہوگا پانی بیجلی گیر یہ تمام سورچالل ان سے انشاءاللہ بھی معلوم کرتے ہیں چلی ہاں ہمارے بیک سائٹ پر دیکھیں سوسائٹی کا گیٹ جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے اور یہ پورا روڈ دیکھیں جو ڈیویلمنٹ کا کام ہے وہ ہو چکا ہے بجلی کے خمبے وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں میں چاہوں گا کہ کیمرہ میں سامنے تمام جو پول اور میٹر وغیرہ لگے ان کو کور کریں اس کے ساتھ ساتھ دکانیں بنی ہیں وہ بھی دکھائیں تاکہ جو عوام ہیں جو دیکھنے آلے لوگ ہیں ان کو پتا چلے کہ کس سر تک سارا کام ہو چکا ہے یہ دیکھیں میٹر وغیرہ سب لگ چک ہیں اور ایون آپ دکان وغیرہ بھی دیکھیں ساری دکانیں بھی یہاں بنی ہوئے ہیں لوگوں نے جنہوں نے کورنر کے پیلاؤڈ یہ تھے انہوں نے اس کو کمرچلی اپنی دکانیں اگرہ بنا کے تمام چیزیں یہاں پروائیٹ کیوئے ہیں ڈیویلمنٹ میں نے آپ کو بتا ہے کہ ساری ہوئی ہے اچھا ادنام بھائی سے جانتے ہیں کہ پانی اور گیس کی کیا پوزشن ہے گمالو بھائی اچھا ادنام بھائی مجھے یہ بتا ہے کہ پانی کی کیا پوزشن ہے یہ پانی چھوٹی سنٹ ہے پانی چھوٹس میں چھوٹس میں بھائی نہیں ہے کوئی ٹائمین نہیں ہے کوئی توسیاں نہیں ہے کہ گا کیا رات میں آیا تھا 24 سال یعنی یہاں کا کوئی آتا ہے اور یہاں کی پس لیتا ہے تو آپ کو یہ بتاتا چلے جی پانی کی ٹنشن جو اس وقت پورے کراچی بھر میں جگہ جگہ آپ دیکھیں لوگ کیونوں پانی بھر رہے ہیں ٹینکریں دلوا رہے ہیں وہ چیزیں ہیں جونا یہاں پر نہیں ہیں اس کے ساتھ گیس کی کیا پوزیشن ہے؟ گیس کی مینلین ہماری ڈل چکی ہے گلیوں کے اندر کنیکشن جب ہوں گے جب ہی اپنے اسٹرمنٹ بھڑنا شروع کرنا ہے گلیوں میں کنیکشن شروع جائے میٹرز لگنا سٹارٹ ہو جائے گیس کا بھی معاملہ ہو جائے بنیادی سبولت ہیں گیس بھیجی پانی وہ حوال ہے گیس کی مینلین ڈل چکی ہے بچے رائیٹی پتہ روڈ نیا ڈالاوا ہے بچے یہاں کھیلنے میں لگے ہیں تو یعنی ایک اچھی سوسائیٹی اگر آپ تھوڑا سے مطلب کم پرائز کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کیا پچاس ساٹھ لاکھ ستہ لاکھ آپ کے پاس افڑے بل لیں گے تو آپ جو ہے وہ اگر یہاں اردان بھائی سے یا عمران بھائی سے اگر آگے ملتے ہیں ہم اس وقت فیس ون کے اندر کھڑے اور فیس ٹو میں ہمیں جانے کی ضبط نہیں جائے ہم نے فیس ون ہی دیکھا کہ اتنی زبدست کامیابی کے ساتھ صرف دو سال کے قلیل عرض سے اندر انہوں نے اس سوسائیٹی کو اتنا مطلب نہیں کیے بہترین قسم کا ریزرٹ ملا ہے تو آئی تنک فیس ٹو بھی اسی طرح کا بنا ہوگا اردان بھائی مجھے بتائی گا چالیس گز اور اسی گز کے جو پرائز ہیں وہ کیا ہے چالیس گز فیس ون میں آپ سے مل جائے گا اٹھارہ سارہ اٹھارہ اچھا۔ और اس میں ہی Peach Highslares مجھے آپ ہون جائے یہ ہو پیس جو پیس فies 1 اور فیس ٹو تون کے اندر مجھے آئے پیس ٹو plutôt اسی گز واٹ Jorge ایجا پر اسی گز چالیس گس کا کتے بڑے گا سولہ میں سولہ لاکھ میں چالیس گس کا اور متیس کا اسی گس کا فیس ٹو کے اندار یعنی فیس بان اور فیس ٹو کے اندار تین سے چال لاکھ روپے کا ڈیفرنس ہے پرائز کے اندار ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کاغذات وقی رہی کیا پوزشن ہیں کون کون سے کاغذات ہیں کیا کیا چیزیں ہیں سروے لینڈ ہے سروے نمبر لگو ہے اس کا دو سو سات اور دو سو چھے اس کی ویریفکیشن یہ آپ کروا کریں گے ہمینا ریسٹار آفیس سے داؤ چھوڑنگی کے لئے ہیں ریسٹار آفیس ہم ہم سے اس کی ویریفکیشن کریں گے سب ہو جائے گی اور یہ تو کیا چیز ہوتی ہے کیا نہیں لے کیا بھی ایک کٹنگ ہوتی ہے کیا بھی بورڈ آفیس سے ہی لیز لیتے ہیں مکان لیتے ہیں کیڈیا کا وہ بھی فائل آپ ریسٹار آفیس سے ٹرانسفر کرواتے ہیں یہ فائل بھی ریسٹار آفیس سے ہی ہو گیا آپ کی ٹرانسفر چھیک اور کسی قسم کے مطلب یہ نہیں کہ اور کیا کیا کاغذ جیسے اگر آپ کو یہاں آگے اپنے پیلاؤڈ وغیرہ بکراتے ہیں اس کو کیا کیا کاغذات ملیں گے پیلال ان کو بھی بیلٹر فائل مل جائے گی جو سوسائیٹی کے آنر کے لانچ ہوئی گئے بیلٹر فائل مل جائے گی ایس ریسٹار آفیس سے ٹرانسفر کرواتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد جب اپنی پیمینٹ وغیرہ سب فائنل ہو جائیں گی ڈیویلمنٹ اگر کام ہو جائیں گے اس کے بعد پیر جنہ لیس کی طرف جائیں گے نہیں لیس ہم نے کرائی گیا لیس کرائی گیا سب لیس کی گئی سب لیس ملے گی سب لیس ملے گی ٹھیک ہے سہولت ہے آپ نے ساری بتا دیں گے ساری سہولیات ہیں مجھے بتائیں کہ مین روڈ سے کتنے اندر ہے مین روڈ سے آپ کے سامنے یہ مین روڈ ہی چھلڑا ہے اس کا نیوی کی دیوار کی بلکل ساتھ ہی ہے سروے 207 آپ یہاں کریں گے کسی سے پوچھیں گے سروے 207 وہ آپ کو ایڈرے سب جاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کی کیا پوزیشن ہے مطلب یہاں ٹرانسپورٹ کی کیا سہولت ہے ٹرانسپورٹ کی کیا سہولت ہے ٹرانسپورٹ کی کیا سہولت ہے اور اگر آپ نے کیا سہولت ہے یہ روڈ ہمارے کیا سی کو بھی جا رہا ہے یعنی جو بیٹ سائٹ بھی روڈ ہے جو پھر سکتے ہیں وہ کیا سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی بھیجی گیاں ٹرانسپورٹ کی بھی سہولت ہے کیونکہ آرنام بھائی بتا رہے ہیں گیٹ کے بلکل سامنے سے آپ کو چنگچی رکھچہ ملے گا جو کہ آپ کو مین روڈ تک لے جائے گا مین روڈ پہ جہاں پہ کورنگی پانچ نمبر وہاں تک آپ کو پہنچا دے گا اور اگر آپ سیدھے جائیں گے تو جیسے کہ انہوں نے ویڈیو کے ساتھ بڑھ رہا ہے نومان بریانی آلہ اس کے ساتھ سامنے سے روڈ آ رہا ہے کربلا کے گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے اور آپ یہاں پہنچ جائیں گے اچھا اس کے علاوہ کسی کوئی کوئی چیز ہو تو میری ویڈیو کے اندر لازمی نیچے مینشن کرئی ہے اپنے کمیٹ کے نا تاکہ ہم پھر جو نا مطلب اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ارنان بھائی کے بعد پھر آئے ہوں میں جو بھی اس کی اپ ڈیٹ ہوگی جو ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ہوگی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا ان کے آفیس چلتے ہیں تھوڑا سا ان کی آفیس کا ریویو لے لیتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو کے اندر تمام چیزیں آپ کو مل لیں اور آپ کو یہاں آنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری کوئی پریشانی نہ ہو اور یہاں کے لوگ ہیں ریائشی ان سے بھی تھوڑا سا مطلب یعنی کہ گپ شپ کر لیتے ہیں ان سے ان کا ریویو لیتے ہیں کہ وہ یہاں لے کے یہاں پلارٹ لے کے جو ہے وہ مطمئن ہیں اور ان کو کسی قسم کی جو پریشانی ہیں وہ تو نہیں ہیں یا وہ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں چلیں طرح یہاں کے ریائشیوں کے بعد چلتے ہیں ایک دو لوگوں کے کمیٹ لیتے ہیں اور پھر اپنی ویڈیو کو اقتدام کی طرف لے کے چلتے ہیں السلام علیکم السلام کیا نام سر تو مجھے بتائیں کہ ہم نے ابھی تھوڑکے پہلے یہاں آردان بھائی سے جو یہاں تمام چیزوں کو منش کرنے سے مالوم کیا تھا وہ رہے پانی ویجلی اور گیس کے بھی کنیکشن وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ڈال دی ہیں تو کیا ایسے ہی ہے؟ میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے یہاں چھ مہینے ہو گا ہے اور میں نے کافی ایریے کا ویزٹ کیا مجھے یہاں سمجھ آیا یہاں پہ امراند بھائی ہے ماشاءاللہ بہت اپریٹیف ہے تمام سہولتیں مجھے یہاں پروائیٹ کی گئی ہے یہاں بجلی موجود ہے یہاں میٹھا پانی 24 آورٹس موجود ہے اور بینہاں موٹر کے پانی لائن کے اندر آتا ہے آپ اگر رات میں وال کھول بھی دیں گے تو صبح تک آپ کا ٹینگ آور پھول ہو جائے گا بگر موٹر کے پانی آ رہا ہے تو اس کی سہولت بھی موجود ہے دوسرا گیز کے کنیکشن جسے کہ بتایا گیا ہے گیز کے کنیکشن ہو چکے ہیں وہ بھی انقریب آ جائے گی گیز بھی تو کم بجٹ کے اندر یہاں پہ بہترین سوسائیٹی ہے بہترین مکان ہے تمام فیسلیٹیز یہاں موجود ہیں اور یہاں کا جو سٹاف ہے وہ ماشاءاللہ بہت کوپریٹیف ہے رات میں دن میں کسی بھی ٹیمپون کرو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو اس کو سولٹ کر دیتے ہیں اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا جیسے بھی آپ نے بتایا کہ پانی بی جی کیسے جو یہاں تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں بیلڈر اے ایس زیڈ ریزیڈنسی ان سے مطمئن ہیں جی بلکل مطمئن ہیں جب بھی یہاں انرسٹ کیا ہے اور کیا طریقے کار ہے ابھی آپ نے لیا مقام جو بھی لیا ہے تو کتنا عرصہ ہو گیا اور آپ کہاں سے موف کر کے در آئے ہیں میں لانڈی دو نمبر سے آیا ہوں موف کر کے اور مجھے تقریباً سکس منت ہو گئے ہیں اچھا سر مجھے یہ بتائی ہے کہ کاغذت وغیرہ آپ نے اس کی ویریفائی کروا ہے کوئی مسئلہ آپ کو اس میں دیکھا نہیں میں نے قائدہ بات پر جو کیریئے کا آفس بنائی یہاں سے ویریفائی کروا ہے کوئی ایسا مجھے ایشو نظر نہیں آیا اس کے بعد میں نے انویسٹ کیا آپ مطمئن ہوگا آپ نے انویسٹ کیا جی بلکل ہر طرح سے اور انوارمنٹ کیسا ہے یہاں کا یہاں کا انوارمنٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ساپ سترہ ہے جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ تف ٹائل لگ چکے ہیں گلیوں کے اندر بھی جائیں گے اور سیکیورٹی نظام بھی ہے سیکیورٹی بھی ہے سیکیورٹی بھی ہے بہت شکریہ ان کا اور ہم یہ ویڈیو آپ تک صرف ان کے ریویو اس لئے دیتے ہیں یہاں کی رہائش ہوگئے تاکہ آپ کو تمام حقائق کا اندازہ ہو کہ بلڈر اور جو یہاں رہائشی ہیں وہ سب ایک پیچ کے اوپر ہیں اور اس سے مطلب آپ کو اس سوسائیٹیا موف کرنے کے لئے بہت اچھی اور بہت اچھا فیصلت کر سکیں اچھا مجھے اجازت دیجئے اس چینل سے انشاءاللہ نیکس اس ویڈیو میں بھی پھر آپ کے ساتھ ہوں گا اور تب تک کے لئے پاکستان زندہ باد اسلام علیکم